اسلام علیکم سٹورنٹس جی تو آج ہم اپنے نیو ایکسرسائز کے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں زکاة کی فضیلت اور اہمیت آج ہم اس کے اوپر ایم سی کیوز شورٹ کرسر اور اس کے لانگ کرسنز دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کا جو درست جواب کا انتخاب کریں زکاة کا لوگ بھی معنی ہے پاک ہونا تقسیم ہونا یا خیرات کرنا یا خرچ کرنا درست جواب کا انتخاب جی زکاة کا لفظی معنی کیا ہے پاک ہونا ٹھیک ہے سیکنڈ اپشن سیکنڈ ہے زوری پیداوار کی زکاة کو کہتے ہیں بہت سترانہ کفارہ اشر یا فدیہ زوری پیداوار کی زکاة کو ہم کہتے ہیں اشر ٹھیک ہے تارڈ ایم سی کیوز ہے زکاة کے مصارف ہیں چارٹ چھے آٹ دس کتنے مصارف ہیں آٹھ نیکس ایم سی کیوز ہے اشر کا معنی ہے دسوہ حصہ بیسوہ حصہ تیسوہ حصہ یا چالیسوہ حصہ تو اس کا معنی ہے دسوہ حصہ اس کو سرکل کر لیں اس کے بعد لکھئے دل جوئی کے لئے صدقات دیے جاتے ہیں غریبوں کو عمرہ کو قبائل قبائلی سرداروں کو یا معاشرے کے بعد سر افراد کو تو قبائلی سرداروں کو جی بچوں تو یہ آپ کا پہلا پارٹ جو ہے ایم سی کیوز کا یہ کمپلیٹ ہو گیا پاک ہونا اشر آٹھ دسوہ حصہ قبائلی سردار یہ پانچوں کے پانچے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے نیکس پارٹ ہے آپ کا شورٹ کسٹنز کا مختصیر جواب جی مختصیر جواب دیں پہلا ہے کہ زکاة کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ بتائیں تو لکھئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو جواب نمبر ایک ارشاد ارشاد دے باری تعالیٰ ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا کویسٹن نمبر ون کویسٹن نمبر ٹو اس کن اشیا پر زکاة لازم ہے کن کن چیزوں پر زکاة لازم ہوتی ہے زکاة لگتی ہے تو لکھئے مال کی کم از کم مقدار جس پر زکاة واجب ہوتی ہے جواب نمبر دو لکھئے مال کی کم از کم وہ مقدار جس پر زکاة لازم ہوتی ہے اسے نساب کہتے ہیں یا واجب ہوتی ہے یا لازم ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے زکاة واجب ہوتی ہے بیسکلی ٹھیک ہے اسے نساب کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے لکھئے سونا چاندی نکدی سونا چاندی نکدی ٹھیکم کو کہتے ہیں مالے تجارت اور مویشیوں پر اور مویشیوں پر متین شرائط متین شرائط کے ساتھ زکاة زکاة لازم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا جواب نمبر دو اب جواب نمبر تین ہے question ہے جی دو مسارف زکاة کے نام لکھیں تو لکھئے question نمبر ثری کا انسر گربہ اور خوکرا زکاة کے مسارفین میں سے ہیں جواب نمبر چار دیکھیں اشر سے کیا مراد ہے جی تو اشر سے کیا مراد ہے لکھئے اشر کا لگوی معنی اشر کا لگوی معنی دسوان تین ٹھیک ہے دسوان حصہ ہے اسطلاح میں ذری پیدا وار کی زکاة کو اسطلاح میں ذری پیدا وار کی زکاة کو اشر کہتے ہیں نیکس ٹویسٹن ہے لاسٹ ایم سی کیو سوری لاسٹ شاٹ زکاة ادار نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا عید آئی ہے جی تو جو زکاة ادار نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا اللہ تعالی نے فرما ہے لکھ اللہ تعالی فرماتے ہیں جواب نمبر پانچ ارشاد باری تعالی ہے اور جو لوگ سونا اور چاندی اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دیجئے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دیجئے نوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا جواب نمبر پانچ یہاں پہ آپ کے شورٹ کرسن سارے مکمل ہو گئے ہیں نیکسٹ جو آپ کے شورٹ کرسن کے بعد لانگ کرسن ہے وہ میں آپ کرواتی ہوں اس کے بار ٹھیک ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں زکاة و آشر پر ایک تفصیلی نوٹ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے لکھئے جواب زکاة سے مراد پاک ہونا ہے اور اُشر کا لغوی معنی دسویں حصہ ہے ٹھیک ہے دسویں حصہ ہے آگے لکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ارشاد کرتے ہیں نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو ٹھیک ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو زکاة ندارو اور زکاة ندارو اور ندارو کی دکار ندارو کی قفالت اور دولت کی تقسیم کا عمل ہے یہ ایسی عبادت ہے جو دل اور روح یہ ایسی عبادت ہے جو دل اور روح کا میل کچیل ساف کرتی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لکھئے قرآن پاک میں قرآن مجید میں زکاة عدار نہ کرنے والوں کے لئے سخت سزا سنائی گئی ہے اشاد باری تعلق ہے اور جو لوگ سونا اور چاندی اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دیجئے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دیجئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آگے لکھ 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 زری پیداوار کی زکاة زری پیداوار کی زکاة کو کاشت کرنے میں کاشت کرنے میں زیادہ مہنت درکار اس پر اس پر اشر کی شرع پیداوار کا اس پر اشر کی شرع پیداوار کا دسویں حصہ دسویں حصہ لازم ہے ٹھیک ہے آگے لکھ اللہ 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 کہتے ہیں اس کے پھل میں سے کھاؤ ارشاد باری تالہ ہے اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو جب وہ پھل لائے اور اس کی کٹائی کے دن کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو ٹھیک ہے آگے لکھئے خرانے مجید مسارفین نے زکاة کے بارے میں آتا ہے کہ کیا آتا ہے کہ بے شک زکاة تو فکرہ اور مسکین وں بے شک زکاة زکاة تو فکرہ اور مسکین اور اس پر معمور کارکنان اور اس پر معمور کارکنان اور جن کی تعلیفیں قلب ہو اور غلاموں کی آزادی اور جن کی تعلیفیں قلب ہو اور غلاموں کی آزادی آزادی میں اور کرزداروں اور کرزداروں اور اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے ہے اور اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا long question زکاة اور عشر کے حوالے سے قرآن اور سنن کی روشنی میں ہم نے بیان کیا اس کو سارا ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ہم حاج اور عالم گیریت کی حوالے سے اس کی ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے اب تک کیلئے اتنا ہی خیال رکھیں اپنا بہت سارا اور دعا میں میں سارا یعجید کیا صرف احسنید بتو سارا احسنید حسنید حسنید